بھارتی سیکلر نظام آر اس اس کا نظریہ ہم کتنی بار میڈیا پر اس کو ہائلائٹ کر چکے ہیں لیکن آج دل بہت زیادہ اداس ہے دکھ میں ہے غصے میں ہے غمگین ہے تمام مسلمان اور بھارتی مسلمان بھی کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد اب وہاں پر مندر بنایا گیا ہے اور آٹھ سے اس کا جشن بقاعدہ منایا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر جی بہت ہی دکھ کی بات ہے بہت ہی تکلیف کی بات ہے اس سے میرے خیال سے کہیں بھی مسلمان برستے ہوں پاکستان میں ہوں دنیا کسی کونے میں ہوں ایک مسجد کا ایک مندر میں تبدیل کر دیا جانا جو ہے اس پر کوئی بھی زی شہر شخص جو ہے وہ سوائے دکھ اور اپنے جذبات کا اظہار کیے رہ نہیں سکتا ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہندوتا کی جو پالیسی ہیں جو مودی سرکار کا طورہ امتیاز بنا ہوا ہے اس کی عملداری کے طور پر اس قسم کے اقدامات وہاں کیے جا رہے ہیں جا رہے ہیں انتہائی دھیٹائی کے ساتھ اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ چاہے معاملہ کشمیر کا ہو کشمیریوں کے اوپر سٹیٹ ٹیررزم کا ہو جس طرف بھی آپ دیکھیں جی وہ سب کچھ جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھا اس بچھر آف گجرات نے جس نے آپ کو یاد ہے کہ وہاں جو قتل عام ہوا تھا اس کے بعد سمجھو تھا ایکسپریس جو ہے اس کو جس طریقے سے آگ لگائی گئی تھی یہ ساری چیزیں جو ہے مودی کے آ کے مائنڈ سیٹ کو مودی کے اس نظریے کی آکاسی کرتی ہیں جو ہندوتا کی پالیسیوں سے آہ بھرا پڑا ہے اصل میں سپریم کورٹ کے فیصلے نے جس میں ابھی حالی میں جو فیصلہ رہا ہوں اس کیا تھا اس نے مودی حکومت کے طرز عمل اور نیرو کے سیکلرزم کا جنازہ نکال کر رکھ دیا میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بھی ہندو لیڈر جو ہے وہ کسی بھی عالمی پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا ہو کے ان تمام تر کاروائیوں کے باوجود اپنے آپ کو سیکلر کہہ سکتا ہے تو وہ جو صورتحال جو یعنی ایک فساد تھا بھارت کا اس کا یعنی آپ یوں سمجھنے کے جنازہ نکل گیا ہے سرے آپ مائنورٹیز وہاں پر صرف مسلمان نہیں بخالی صاحب کرسچن محفوظ نہیں ہے سکھ آپ کو پتا ہے خالستان مومن یعنی ایک سیریز میں وہاں پر چرچ جلائے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو بہت اچھی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا جو منیپور میں جو کچھ ہوا ہے ابھی حال ہی میں ایک مثال نہیں ہے سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جو لی جا سکتی ہیں جس سے ہندوتا اور اس کی پولیسیاں اور اس کا مودی کا جو طرز عمل ہے اس کی اکاسی ہوتی ہے لیکن اس وقت چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بابری مسجد کی تھوڑا سا میرے خیال سے اس کی ہسٹری کو ریکال کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے 1949 میں جی 22 دسمبر کو یہ سانحہ پیش آیا کہ جو کچھ ہندو سادو تھے وہ رات کے اندھیرے میں داخل ہوئے مسجد میں اور جو اس کا مرکزی گمبد ہے اس کے نیچے جہاں ممبر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک رام کی مورتی رکھ کے انہوں نے باویلہ مچانا شروع کر دیا کہ رام جو ہیں انہوں نے دوبارہ جنم لیا ہے اور وہ ظاہر ہو گئے ہیں مسجد کے اندر اپنی جائے پہ لائش اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر فوری طور کے اوپر عمل درامت کرتی اس مورتی کو وہاں سے اٹھاتی سر مختلف دور میں مختلف جسیان آتے بھی رہے ہیں اور یہ بار بار کہا بھی گیا ہے کہ مسلمان کو علیدہ جگہ دی جائے آپ کو یاد ہوگا جو ان کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ تھا کہ دو تہائی اکثریت ہندو کو دی جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے دیا جائے میں آپ کو ارز کروں کہ اس کا جب شروع غوغہ مچا تو نیروح حکومت نے پہلے تو فیصلہ کیا کہ یہاں سے اس مورتی کو ہٹا دیا جائے لیکن پھر یہ جواز پیش کیا کہ اگر اس وقت یہ مورتی یہاں سے ہٹائی گئی تو پورے ملک میں فساد ہو جائے گا اس کو بہانہ بنا کے اس کو جاری رکھا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر چھے دسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو یہ آر ایس ایس کے گنڈے جو ہیں یہ مسجد کے اوپر چڑھ دوڑے ایک جمع غفیر لے کے اور انہوں نے گھنٹوں میں اس مسجد کو زمین بوس کر دیا اس کے اوپر بھی کسی کی کان پر جونے ہی دیں گی اور انہوں نے کیا یہ کہ ایک ترپال دنڈوں کے اوپر کھڑی کر کے اور ٹین کی سائیڈ کے اوپر شیٹیں کھڑی کر کے اور کہا کہ یہ مندر ہے آج کے بعد سے پوجہ شروع ہو جائے گی خیال یہ تھا لوگوں کا کہ شاید ابھی انصاف کی کوئی رمک باقی ہے ہندو معاشرے میں اور شاید سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ کر دے کہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی بھی ہو جائے اور ان کا دکھ جو ہے وہ بھی دور ہو جائے لیکن جیسا میں نے کہا کہ آر ایس ایس کے ہوتے ہندو عطا پولیسیوں کے ہوتے اور خاص طور سے بچر آف گجرات کے ہوتے ہوئے وہاں کسی کورٹ سے یہ توقع کرنی کہ وہ حقائق پر وہ منصفانہ طور پر کوئی فیصلہ کر دیں گے یہ میرے خیال سے ناممکن بات ہے میرے دکھ کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ مسلم ممالک میں ہے چاہے وہ فاریسٹ میں ہے چاہے وہ عربستان میں ہے جہاں بھی آپ دیکھیں کسی کے کان پر کوئی جون آج تک نہیں رہنگی ہے اور مجھے اس کے بعد پھر بیزار لکھنوی نے لکھنوی کا ایک یعنی شیر یاد آ رہا ہے کہ اس دور میں اے دوست زبو حالی یہ مسلم دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں فریاد سے کیوں ہلتے نہیں عرش کے پائے مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں یہ وہ دردناک منظر کشی ہے جو آج بھارت کی اس تمام تر حرکات کے بعد دل سے ایک آخ کی صورت میں نکلتی ہے یہ علمہ مشائق یہ مذہبی تنظیمیں مذہبی جماعتیں اتنا سب کچھ فلسطین پر کوئی کچھ نہیں اتنا بھول رہا دیکھیں نا میں میں نے ابتدام میں بھی ارز کیا تھا آپ دیکھیں آپ مثالیں لیں یہ کشمیر جی کشمیر میں ریاستی جبر کی یہ بترین مثال ہے لیکن چونکہ کیونکہ لیکن چونکہ ہندوستان کو ہندوستان اس وقت کچھ یعنی ویسٹرن اور امریکہ جو مالک ہیں ان کی دکھتی رگ ہے انسانیت بھی ترک کر دی ہے انہوں نے جتنے بڑے بڑے دعوے تھے ان کے ہیومن رائٹس کے وہ بھی سارے ترک کر دی ہیں سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن انتہائی بے شرمی سے اور انتہائی بے حصی سے خاموشی سادے ہوئے ہیں میرے خیال سے ہمارا بھی قصور ہے تھوڑا سا اس میں ہمارے فارن آفیس نے بھی صرف ایک مضمتی بیان بیان دیا وہ جاری کر دیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لینے دینے کو صرف محبت بڑی نام ہے ہم دعوے دار ہیں کہ جہاں بھی کہیں دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہمارا دل جو ہے وہ اٹ بلیڈز لیکن وہ ہمارا ایکشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہمارا ایکشن سر میڈیا پہ بھی آپ کو کوئی خاص نظر نہیں آئے گا تمام سیاسی زیادہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میری ہی اپنی فیلڈ ہے لیکن اس کا ماتم کیے بغیر بھی میں نہیں رہ سکتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ آج اس مسجد کے یعنی شہید ہونے اس کے بعد ایک مندر کی تعمیر ہونے اور اس کا اختتاہ ہونے کے اوپر میڈیا نے کیا کیا ہے مجھے بتائیے کل سے اعلان تھا کہ موڈی صاحب اس کا اختتاہ کریں گے ہم بھی کرمنل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں خاموش لیکن یہ بنیں گا کیا اگر ہم اسی طریقے سے چپ ہوتے رہے فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیجئے وہاں پر بھی ایک دشت گرد جو ہے جس کا نام نیتن یہو ہے اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اگلے سیکنڈ سیکنمنٹ میں لیکن مسلمانوں کے ساتھ کہاں کہاں کیا نہیں ہو رہا لیکن یہ کہ پھر یہاں ایک مثال شاید دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے حد یہ ہے کہ اسلامی کانفرنس تھی او آئی سی کی سمیٹ کانفرنس اس میں ششمہ شراد کو ایز ای سپیشل گیسٹ بلایا گیا تھا بلا کے بٹھا دیا گیا ساتھ مسلمانوں کے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے ہاں بھی بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں مگر ان مسلمانوں کے ساتھ آپ کا رویہ اور سلوک کیا ہے سر آپ کو یاد رکھا پہلے آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے بلا کیا سٹیٹ کا ابھی بھی یہ جو مندر کا جو افتتہ ہو رہا ہے اس میں امریکہ میں بھی سیلیبریشنز کے لیے جو ہندو کام کرتے ہیں اس کمیونٹی کے لیے دو دو گھنٹے کی چھوٹی دی ہے کہ آپ اپنی سیلیبریشن دیکھیں یہ ظلم و ستم جو ہے جو جاری و ساری ہے یہ صدا جاری و ساری نہیں رہ سکتا اس کا اگر میں ایک مسلمان ہوں اور میرا یہ یقین ہے کہ ظلم جو ہے وہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے بڑے بڑے فران بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ظالم اس میں چنگیز خان کولائی خان کولی خان پتہ نہیں کیا کیا نام سے وہ آئے کہاں گئے وہ یہی حال جو ہے وہ ہندوستان کا بھی لیکن سر انر پولٹکس جو ہے جیسے آپوزیشن نے بائیکارٹ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ موڈی نے یہ سب کچھ الیکشن سیکیور کرنے کے لیے لیکھئے وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف آپ پاکستان پر چڑھائی کر دیں آپ پاکستان کے اندر تخریب کاری کر دیں آپ اپنے ہاں تخریب کاری ہونے کا الزام پاکستان پر رکھ دیں جی ان سب چیزوں سے الیکشن جیتنے میں مدد ملتی ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہندوستان میں لہذا یہ جو افتتاح کیا گیا ہے یہ بھی اور جو دیگر اسی نوعیت کی کاروائیاں ہیں وہ سب اس لیے کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے کہ جی کیا بات ہے موڈی صاحب نے کمال کر دیا ہے یہ جو انٹی مسلم سنٹیمنٹس کو بیچ کے انتخابات جیتے جاتے ہیں اس کا نتیجہ پہلے کانگرنس بھوگت چکی ہے اور اب میرے خیال سے بی جے پی بھی بھوگت کے رہے گی اس وقت جو ہے وہ ہم ہم اپنے جو ہندوستان میں مسلمان بچتے ہیں ان کے ساتھ اپنے لیبل پر تو صرف اظہار امدردی کر سکتے ہیں اور ان کے دکھ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں لیکن اگر رسس کی جو طریقہ کار ہے جو دشتگردی ہے ہندو اتہ کی جو پالیسیاں ہیں اور موڈی صاحب کا جو وطیرہ ہے اگر اس کے اوپر یعنی بند نہ باندھا گیا تو مسلمانوں کی صورتحال ہندوستان میں سپریم کورٹ جو کہ انصاف کا میار وہ اس کے ساتھ ہے بڑے بڑے بزنس ٹائکون جیسے عمید شاہ اور یہ مکیش عمانی کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سب بھی اس سلیبریشن میں ساتھ ہے پورے انٹیٹیمنٹ انڈسٹری ساتھ ہے جو جو بھی سیول رائٹس اور ہیومنٹسٹری کے وہ تک ہر چھوڑ دیجئے وہاں پر جو مسلمان والی ووڈ انڈسٹری سے منصلے کیا وہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں کوئی اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وضورت نہیں ہے مسلمان ہے ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا باقی سارے تو پیٹ جو تھے ان کے سلیبریٹیز کو تھے وہ اس کو بنا رہے ہیں ایک بہت بڑا ایونٹ تاکہ جو الیکشن جو ہے سروں کے اوپر ہے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ ریاستوں میں ان کے ساتھ کیا ہو چکی ہے اس لیے وہ اب یہ الیکشن ہارنا نہیں چاہتے اور ہر وہ قدم کریں گے ہر وہ یعنی ایکشن لیں گے جس سے ان کا ووٹ بینٹ جو ہے وہ سٹینثن ہو اور ہندوستان کے لوگ جو ہیں انہیں الیکٹر کے دوبارہ اسمبلیوں میں بھیجیں صرف الیکشن جیتنے کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا ان کی عبادت گاہوں کی تضحیق کرنا یہ میرے خیال سے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر ڈپلومیٹیکلی اور کلچرلی اس کو ایکسپوز کر کے اور پریشر ڈالنے کی کوشش کریں مودی صاحب کے اوپر کے وہ تھوڑا سا بیہیو کریں ادر وائز سوائے اس بے حصی کا ماتم کرنے کے ہمارے پاس کوئی چاہتے ہیں